بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام فوکل پوائنٹ میں میں ہوں آپ کا مذبان سید سمی اللہ ناظرین کرام دنیا میں اس وقت پندرہ سے ممالک ہے جو اعلانیہ یا خفیہ طور پر نیوکلئر پروگرام رکھتے ہیں بلکہ نیوکلئر ویپنز رکھتے ہیں ان ممالک کی دفاعی حکمت عاملی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر ان پر کوئی ایٹمی حملہ ہو بھی جائے تو یہ پلٹ کر اس کا جواب دے سکے ہربی زبان میں اسے نیوکلئر سیکنڈ سٹرائک کیاپیبلیٹی کہا جاتا ہے برطانیہ کے حوالے سے اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے شہر گلاسکو میں جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم نصب تھا یعنی ٹرائڈنٹ بیلیسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم جو اصل میں ان کے سیکنڈ سٹرائک کیبیبلیٹی کے لیے نصب کیا گیا تھا اس کا تجربہ ایک بار پھر ناکام ہوا ہے دوہزار سولہ میں پہلی ناکامی کے بعد اب یہ دوسری ناکامی ہے یہ ناکامی کس پسے منظر میں ہوئی؟ اس ناکامی کے وجوہات کیا ہے؟ اس کا پسے منظر کیا ہے؟ کیا یہ ایک ڈیسیپشن تو نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت جناب نصرت مرزا صاحب سے جی نصرت مرزا صاحب اسلام علیکم ناظرین اکرام اسلام علیکم سمی اللہ صاحب دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہم یہ بات ارز کرنا چاہتے ہیں برطانیہ ان ممالک میں سے ہے چند ممالک میں جو کے پہلے سب سے پہلے ایٹمی طاقت بنے ہیں امریکہ کے بعد میں شاید برطانیہ فرانس اور پھر بعد میں یہ تین ممالک ہیں جو یورپ کے پاس ہیں باقی پھر چین ہیں اور یہ ایٹمی طاقت بنا امریکہ برطانیہ فرانس اور روس اور پھر چین یہ پانچ ایٹمی ممالک ہیں جس کے مطابق ہے نیو ورل آرڈر بنا اب جو آپ یہ بات جب کہہ رہے ہیں تو جب ایٹمی طاقت جب آدمی بن جاتا ہے تو اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر ایٹمی طاقت بن جانے کے بعد میں اس سے پہلے کہ میں حملہ کروں کوئی اور حملہ ہم پہ کر سکتا ہے تو پھر یہ خیال کیا گیا ہے کہ پھر اگر فرض کلو زمین پر کچھ بھی موجود نہ ہو تو سمندر کے اندر ہماری جو ہے کوئی آپ دو جو ہے چھپی ہونی چاہیے جو سیکنڈ سٹائک کیپیبلیٹی کر سکے جیسے ڈیٹرینس کہتے ہیں جو اصل میں ڈیٹرینس ہے یعنی خوف ہے جو خوف زدہ کرنے والا ہے ڈراوا جیسے کہتے ہیں ڈیٹرینس کو وہ دوسرے ملک حاصل کرتے ہیں کہ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے ایٹمی قوت ہونا ایک بات ہے لیکن ڈیٹرینس ہونا جو مقامل ڈیٹرینس ہونا وہ دوسری بات ہے اور اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو یہاں پر یہ جو آپ جیسا کہ آپ گفتور کے دوران میں ہم بہت بات کر رہے تھے تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایک جو آپ یہ جو ڈیٹرینس ہے یہ خاص قسم کا جو میزائل ہے اور یہ دور مار ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میزائل جو ہے سات ہزار چار سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے جو کہ خوفناک بات ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کو مار کر سکتا ہے لیکن اس کا تجربہ اور جو اس کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو نبے میں یہ یہ ماریز وجود میں آیا اس کی عمر تیس سال تھی جو کہ پھر ختم ہو جانا چاہیے دوہزار ستائیس میں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو بتایا ہمیں کہ جو ان کے جو جونی والف جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم دوہزار چونہ سی تک اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور یہ تجربہ گلاسکو کو اس لیے چنا گیا کہ یہ اس طرف ہے جو جو بہرالرکائل نورڈ بہرالرکائل کے طرف وہاں پر ہے تو یہ گلاسکو کے شہر میں نہیں تجربہ ہوا یہ گلاسکو کے پانیوں میں ہوا گلاسکو قریب جو پانی ہے وہاں پر یہ تجربہ اس کا کیا گیا جہاں کہ بہرہ سمندر ہے تو اس تجربے میں یہ ناکام ہوئے ہیں اور یہ کیونکہ سات ہزار چار سو کلومیٹر کا سیکن سٹائک کیپیبلیٹی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ریشیہ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں چائنہ کو ہٹ کر سکتے ہیں یا جو بھی ملک ان کے خلاف جائز اس کو ہٹ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے برطانیہ کروٹ لے رہا ہے اپنے آپ کو عالمی طاقت طور پر کردہ آدھا کرنے کے لیے اور اس سے صرف میں اس میں ایک تو جو سے بات کی کہ یوکرین کے اندر بھی انہوں نے جب امریکہ پیچھے ہٹا تو انہوں نے یوکرین کے ساتھ میں معایدہ کر لیا اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو دشمن ہے روس کا وہ برطانیہ ہی ہیں اور برطانیہ نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کو روس کو گرم پانی پر آنے گرم پانی تک پہنچنے نہیں دیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ ان کا لینڈ ہمارا اور ان کی لینڈ ایک ہی ہے روس کی روسیوں کی اگر وہ ہمارے افغانستان کے دریہ سے ایران کے دریہ سے اگر آنا چاہے تو ہمارے ڈائریک سمندر میں آ سکتا ہے لیکن اب اس کو بہت طویل کاٹ کے آنا پڑتا ہے تو روسیوں کے بڑی خواہش رہی ہے کہ وہ گرم پانی تک آئے لیکن برطانیہ ان کو ہمیشہ روکتا رہا کوئی پانسو سال کا واقعہ ہے یہ یہ کوشش سے جاری ہیں پانسو سال سے ان کی لڑائی ہو رہی ہیں سر آپ کے اسی بات سے جوڑتے ہوئے اس پر پیوٹن نے ایک وہ دی ہے جی پیوٹن نے آپ نہیں آپ جی بتائے کہ یہ میزائل سسٹم حادثاتی نیوکلئر جنگ کا سبب بن سکتا ہے حادثاتی نہیں ہے اس نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ جب اس کی میزائل کے رین ساتھ ہزار چار سو کلومیٹر ہے تو پھر یہ ضرور ہوا ہے لیکن یہ پھر کامیاب ہو جائیں گا لیکن اس نے ابھی تک جو جو بھی انہوں نے اپنا دیسٹنی رکھا ہے اس دیسٹنی کو نہیں ہٹ کیا دیسٹنی کی بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ برطانیہ کا دیسپشن یا روس کا دیسپشن یا کسی بھی ملکہ ایٹمی ملکہ دیسپشن جو ہے وہ ابھام اس میں رہنا ضروری ہے تو ابھام رکھتے ہیں کہ ہم نے جب آٹمی طاقت ہم بن بھی گئے تو ہم نے اپنا آپ کو ہم تو تیراسی میں آٹمی طاقت بن گئے تھے تو ہم نائنٹی نیٹی تری میں لیکن ہم نے تو اس کو ابھام رکھا یہ نائنٹی ایٹ میں جب ہم مجبور کیا تو ہم نے دماغے کیا تو ایس طرح سے اسرائل نہیں کر رہا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے باوجود بھی انہوں نے جب یہ ابھی ہم اگر ہم ٹرائڈن پر رہے ہیں تو ٹرائڈن ایک بہت مزائل ہے جس کو انہوں نے جدید سے جدید کیا ہے جو بہت خطرناک ہے ایٹمی مزائل لے جا سکتا ہے اور اس یعنی ایٹمی مزائل سے ایٹمی مزائل ہے تو اس کے وجہ سے میں اس کے باوجود بھی امریکہ کے جو حکام ہیں جو وزیر دفاع ہیں گرانٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے باوجود ہمارے جو ایٹمی نظام کا اعتماد کا اظہار کیا کہ ہمارا اس کا مطلب ہے ہماری انٹریکٹ ہے یہ تو اضافی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیا جائے آج کی گفتگو کے بعد میں ساتھ ہزار چار سو ناٹیکل مائل کا اس نے بات کی ہے تو اگر اس کے معنی یہ ہو ہے کہ کہ وہ ان کے بعد دوسری ہتھیار موجود ہیں جو اس اس کو سے اسی بحری اڈے سے یا اسی ابدوست کے اڈے سے جو کہ وہاں موجود ہے اب اس میں اس میں کیا سوچیوشن ہے وہ ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ ٹرائیڈنٹ پر انہوں نے جب اعتماد بھی کیا ہے اور وہ کہا کہ برطانیہ کا ایٹمی ڈرائوہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب دشمن کو بڑا یعنی جیسے آپ نے بتایا میں نے بھی اس کو ذکر کیا کہ وہ سیکنڈ سٹائک جوابی حملہ کر سکتا ہے اور وہ اس کے سرزمین کو بھی تباہ کر دے گا جو جسمن نے آپ کو حملہ کیا تو اب انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ کہ چار آبدوزیں ایٹمی آبدوزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے گلاسکو کے اندر اس بیری اڈے میں ٹھیک ہے اس آبدوز کے اڈے میں نورت سی میں نورت سی میں اور چار میں سے ایک ہمیشہ جو ہے وہ سمندر میں رہتی ہے اس کے اندر سولہ میزائر لگا جا سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر چالیس میزائر بھی لگا جا سکتے ہیں لیکن اس وقت وہ انہوں نے چار آٹھ میزائروں پر اختفاء کیا ہوا ہے کہ آٹھ میزائر ڈالتے ہیں رکھتے ہیں ایک مہینے تک وہ اب دو جو ہے وہ سمندر میں گہرے سمندر میں رہتی ہے یا جہاں بھی گھومتی پھرے اس کی مرضی ہے تو ایک مہینے کے بعد میں ایک مہینے کے بعد میں وہ ستہ سمندر پر اوپرا اور دو جو میزائر یعنی چار جو رکھی گئی ہیں اس میں سے دو اسٹینڈ بائی رہتی ہیں ایک جو اب میں جو جو سفر سے ایک مہینے کے سفر سے واپس آتی ہے یا زمین ہوگے آتی ہے تو پھر اس کو مرمت کے لیے اس کو پینٹ کے لیے یا جو بھی اس کے ضرورت ہوتی ہے وہ ریپیر کے لیے یا مینٹیننس کے لیے وہ چلی جاتی ہے ایک برک شاپ میں مینوائل جو برک شاپ سے تیار ہوتی ہے وہ دو کو جوائن کر لیتی ہے اس کو ریپلیس کر دیتی ہے تو مینی دربائی تین حرورت حالت تیاری میں رہتے ہیں اور ایک جو ہے حالت مرمت میں رہتی ہے تو وہ اس بات سے انداز لگا جاتا ہے کہ یہ کتنا اچھا نظام ہوگا یہ ہمارے ہاں تو ہم نے تو ابھی کبھی اپنا نہیں بتایا کہ ہماری نظام کیا ہے لیکن یہ ان سے پتہ لگا کہ یہ جو آپ دو دو کو کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں تو اب یہ اس کے علاوہ آپ پھر انہوں نے جو دوسرے اسلحہ اسلحہ کے جادے اکپلیٹ بنائے ہوئے ہیں وہاں پر میں نے وہ اس کے خاص ان کے لیے جو جو ایک قسم کا سسٹم ہوتا ہے اس پر میزائل رکھنے کا یعنی یہ میزائل جو سولہ یا چالیس میزائل ایک خٹے دنہی رکھے جا سکتے نا یا اگر میزائل کوئی حاصلہ ہو جائے تو اس ہی سے تباہی پہلے گی تو اب بحث یہ ہے کہ یہ یعنی بعد میں پتہ چلے گا جب ہم یہ سائنٹیفک جو ہمارا ہمارے پاس جو یہ وہ آتا ہے ایک ایٹامک سائنس کا جو ایک نسالہ ہے اسے پتہ چلے گا کہ ہوا کیا آیا وہ پھٹا یا نہیں پھٹا یا وہ صرف سپری گر کے بیٹھ گیا اگر پھٹتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو وہ اس کے ریڈیشن ہوتی بہت پھیلتی اور بہت نسان ہوتا تو ایسا نہیں ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالت تیاری میں رہتا ہے اور یہ سوالے سے صرف ایک سوال اٹھتا ہے ابھی تک یہ بریٹش وینگوارڈ کلاس میں اور امریکن اوہیو کلاس کا حصہ تھا یہ دونوں میں نصب تھا اور اس کی لائف سپین دوہزار جیسے آپ نے بتایا دوہزار ستائیس میں ختم ہو رہی تھی لیکن بریٹش ایڈمیرل کے رینگ کے جونی والف وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں دوہزار چوراسی تک آیا اس ناکامی کے بعد دوہزار سولہ میں پہلی ناکامی اور ابھی دوہزار چوبیس میں دوسری ناکامی اس ناکامی کے بعد وہ سٹل ان کے ان کلاسز کا حصہ رہے گا یا کہ وہ اسے ریپیس کر دیں گے دیکھیں سمید صاحب یہ بات ایسی ہے کہ سات 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 چار سو کلومیٹر بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ وہا کہ روس کی آپ دو جہاں کئی بھی ہو یا دشمن کے آپ دو جہاں کئی بھی کسی بھی پیسیفک میں اوشن میں ہو یا بیرور کائل میں ہو تو ان لوگوں کو یہ یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے اس کی مومنٹ سے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ تیسے مرتبہ ہم نے انڈیا کی آپ دو جو کو اپنے اپنے علاقے میں پکڑا ہے پہلے ہم نے دو دار سولہ میں پکڑا پھر انیس میں پکڑا پھر اس کے بعد میں اب یہ پھر ابھی پچھلے مہینے آئی ہے تو جو ہم نے پکڑ لیا اس کو اسی مہینے پکڑنے سے مراد یہ اس کو دیکھ لیا گیا تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو جو کیوں پکڑ لیا اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویسل آئے گی آپ کے علاقے میں تو آپ کی لہروں سے پتہ چل جائے گا کہ لہریں تبدیل ہو گئی ہیں کوئی ویسل آپ کے اندر گھسا ہی تو اب اسی طرح سے ان تمام لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کونسی کوئی آپ دوز یہاں آس پاس پھر رہی ہے یا نہیں پھر رہی ہے یا ان کے پاس جو اپنے کلکولیشن میتھڈ ہیں پانی کے روانی کے مطلب ہے کہ ایک ایک شاک جا رہی ہے یا دس شاک ایک ساتھ جا رہی ہے اس کی پانی کے اندر چینج جو آتی ہے وہ اس کو یہ لوگ ایویلیٹ کر لیتے ہیں اسی طرح سے اگر فرنس کے لیے یہ اب یہ بحث ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ پیسیفک میں اور بیرور الکائل میں اٹلاٹنگ میں کیا یہ میزرمنٹ ہو سکتا ہے اتنا گہرے سمندر کے اندر اب دنیا اتنے آگے بڑھ گئی ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے وہ پھر اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہارپ کا جو سب سے بڑا چھوڑا سگنل ایک جنریٹ کرتا ہے جو صرف ہارپ ہی جنریٹ کر سکتا ہے جو ہارپ ٹکنالوجی جو ہے جو کہ امریکہ کے پاس ہے اٹموسفیر سے نکل کر وہ وہ چھوڑا سگنل گہری جسے گہری جو ہوگی آپ دو جہاں چھپی ہوگی بیٹھی ہوگی زمین سے پانی کی نیچ سدہ کے بالکل زمین مرگی ہوگی اس کو پچا سکتا ہے چھوڑا سگنل ہوتا ہے اس کو میسیج دے سکتا ہے کہ now you should to come in action کیونکہ ہارپ جو ہے ہائی فریکنسی ایکٹی اورل ریسرچ پروژیکٹ یا پروگرام ہے تو وہ ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ لیکن یہ اب جو ٹرائیڈنٹ آیا ہے یعنی مطلب سگنل وہ پچا سکتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں یا ہم ختم ہو گئے ہیں کیونکہ جو اندر زیر زمین ہے اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کا پھر دوسرا ایک سسٹم آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ ابھی یہ بات امریکہ میں بہت زیادہ حیجان پھیلایا ہے میں ایک سینیٹر نے جو کہ انڈیلیجنس کمیٹی کا نہیں سینیٹر نہیں ہے جو ہاؤس او کومن کا جو ممبر ہے انڈیلیجنس کمیٹی کا اس نے یہ کہا کہ ساپا میں برشیا ایک ایسا بنا رہا ہے میزائل یا سیٹلائٹ جو کہ دوسرے سیٹلائٹ کو تباہ کر دے گا اور کمیونکشن سسٹم ہمارا بگاڑ دے گا تو یہ اب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیٹلائٹ سے بھی مدد لیتے ہیں کہ دوسروں کے عبدوز کہاں ہیں تو اب ایسے صورت میں ٹرائیڈنٹ کا جو ہے اور آپ پیٹن کا ایک دم سے اس پر رییکشن دینا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پیٹن کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ان کا جہاں پر کھڑا ہے کہیں پر بھی عبدوز کھڑی ہے تو وہ ساتھ ہزار چار سو کلومیٹر کی رینج میں آتی ہے تو یہ جو اب اس لفظ اس نے وہ تو یہ نہیں کہا کہ ہماری عبدوز وہاں آتی ہے لیکن وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے اسی جملے کا جب ہم یہ بات سمجھ میں ہمارے آگئی ہے تو اب رطانی کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ وہ ان کا جو کہ روس کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا آخری جو عبدوز ہے وہ کہاں کھڑی ہے جو ان کی پر حملہ کر سکتی ہے تو اب اب یہ بات ہم ایک اور بات عجیب کہتے ہیں بعض اوقات ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم اس پر ایک قسم کے مقیدہ رکھتے ہو وہ یہ کہ نعمت اللہ شاوالی نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے اس میں جس کے کوئی آج تک کوئی اس کی جو ہے پیشن کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ری نامی ملک جو ہے کہ علیف نامی ملک کو تباہ کر دے گا جو صفحہ استی میں موجود ہی نہیں ہوگا کبھی زندے کبھی ہوا ہی نہیں تیسے بس نام رہ جائے گا تو اب یوں اگر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے وجہ جو گفتگو سے ہمارے سے جو بات نکلی ہے اور پیوٹر نے جو بات کی ہے اور پھر انہوں نے جو بات اپنی خبر نکالی ہے وہ میرا خیال میں میں نے روس کو میسیج دیا ہے روس نے اس کو ویل ریسیو کیا ہے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہاری جو کہاں ہیں ہم سات ہزار چار سو کلومیٹر کی آپ کی رینج کیوں کر رہے ہیں اور فیل ہوا ہے لیکن آپ ضروری نہیں ہے فیل ہوا ہو انہوں نے صرف بتانے کے لئے کیا ہو لیکن اس کا ان کے پاس یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس یہی ایک میزائل ہے اور بھی ہوگا رینج کا مسئلہ آ گیا یہاں پر کہ رینج ڈیفرنٹ ہے رینج بڑی ہے تو اس لحاظ سے وہ اچھا ہوا کہ وہ وہیں گر گیا بننا تو کہیں پر جیسے کہ وہ چل جاتا کہیں پر اور جا کے پھڑتا تو اس کی وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہیں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن پیچھے دوسرا بھی چھپا ہوا ہے آپ کو ایک ایک جملہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پیوٹر جو کہہ رہا ہے تو اس کے کیا مانی ہے جو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں پیوٹرن کی آواز میں آواز ملاتے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں یہ کامیابی ہوئی جائیں گے ایک دن کے دن جب آپ کوشید کر رہے ہیں تو بہتحال سیاسی افق پر سیاسی افق پر اگر دیکھیں برطانیہ ایک بار پھر سے عالمی امور میں دلچسپی لے رہا ہے یہ لے رہا ہے ایسے موقع پر سر یہ فیلئر ایک بہت بڑی سبکی نہیں ہے نہیں یہ دیکھئے آپ بعض وقت جب دیسپشن کیا جاتا تو سب کی کوئی مانی نہیں رکھتی ہے جیت مانی رکھتی ہے وہ تو وہ کہہ رہے نا کہ فیل ہو گیا گیا نکل گیا اور نیچے گر گیا گر گیا ایسا کیسے ہوتا ہے ایسا تجہی ہوتا ہے نا جی اگر وہ گر بھی گیا پھر سے کسی نے غلط بٹن دبا دیا یا کیا ہو گیا تو پھٹا تو نہیں نیچے جا گر گیا اپنے پانی میں گرا ان کے تو پھر یا جہاں بھی گرا وہ پتا چل جائے گا جو سانٹیفک جو آپ کا اٹامک سائنس کے جو رسالہ ہے اس میں ہمیں پتا چل جائے گا جو ہمارے پاس آتا ہے تو برحال دنیا یہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی جنگ کے خطرے کے دائرے کے اندر موجود ہیں ناظرین کرام نیوکلئر کا معاملہ انسانی جانوں سے متعلق ہے اس لئے یہ بچوں کا کیل نہیں وہ ویسٹ جو پاکستان پر تو گہری نگاہ رکھتا ہے اس کے نیوکلئر معاملات کو بڑی گہرائی سے انیلائز کرتا ہے اس ویسٹ کو اپنی ان اداو پر یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے جو انسانی جانوں کے زیادہ کا سبب بن سکتا ہے تو ہمارا موقف یعنی آر ایف آئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح پیوٹن نے کہا کہ یہ دنیا کو ایک نئے خطرے سے دوچار کرنے کے مترادف ہے ویسٹ ہو یا ایسٹ کوئی بھی ہو اگر وہ نیوکلئر پروگرام رکھتا ہے نیوکلئر ویپنز رکھتا ہے تو نیوکلئر ویپنز کی یا نیوکلئر پروگرام کی ان کی حفاظت اور اس کو درست طریقے سے یوٹلائز کرنے کی ذمہ داری ان پر آئید ہوتی ہے سرے دست اتنا ہی اللہ نے کے باندھ